سطح بہار سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے میں اپنی جندگی سے بہت پریشان ہو گیا تھا میری پتنی نے ہی میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا وہ ایک کے بعد ایک بیٹی پیدا کرتی چلی گئی تو میرے سبر کا باندھ ٹوٹنے لگا تھا مجھے بیٹے کی بہت زیادہ ضرورت تھی اگر جلدی ہی ان بیٹیوں کے بعد میری یہ ضرورت پوری ہو جاتی تو شاید میرے اندر بیٹے کو لے کر اتنی خوشی نہ ہوتی شادی کرنے کا فیصلہ کیا میں نے بیٹے کے چاہت کے لیے جلدی ہی دوسری شادی کر لی پھر سچ میں ہی میری دوسری پتنی سے میرا بیٹا پیدا ہو گیا جس پر میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی میں نے اپنی دوسری پتنی کو بلکل مہارانی بنا کر رکھا ہوا تھا سارے گھر پر اس کا ہی رات چلتا تھا اب میری پہلی پتنی کی میری نظروں میں کوئی اوقات نہیں تھی اور میں بات بات پر اسے بہت تنگ کیا کرتا تھا ایک دن میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا دیدی نے مجھے مارا ہے اس کے موں سے یہ سنتے ہی مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آیا میں غصے میں پاگل ہو گیا اپنی بیٹی کو نیچے بیسمنٹ میں لے جا کر بند کر دیا جس کے بعد میں یہ بھور گیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قید کیا ہوا ہے اور جب کافی دنوں بعد مجھے یہ یاد آیا تو میں بھاگتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف دھوڑا تھا لیکن جیسے ہی بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کا دریشے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے جمین نکل گئی تھی اب سنیے میری پوری کہانی میری جبانی میں اس ٹائم آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا اور بیچین ہو رہا تھا کسی خسکبری کا انتظار کر رہا تھا میری پتنی چوتھی بار ماں بننے والی تھی پہلے تینوں بار اس نے بیٹی کو ہی جنم دیا تھا اس بار مجھے پورا امید تھا کہ اب کی بار میرا بیٹا ہی پیدا ہوگا میں دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی پیدائیس کی پراتھنا کر رہا تھا اس ٹائم میرے دل اور دماغ میں بس اپنے ہونے والے بچے کو لے کر سوچ چھائی ہوئی تھی اور ویب ہی بس یہ کہ میرا بیٹا ہی ہوں اپنی پتنی کی اس ٹائم کی تکلیف اور درد کا مجھے کوئی ایسا احساس نہیں ہوتا تھا مجھے بس بیٹے کی پیدائیس سے مطلب تھا تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ایک ڈاکٹر آپریشن ٹھیٹر سے باہر آئی تو میں جلدی سے اس کے پاس گیا تھا اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک نوجات سیسیو کو اٹھایا ہوا تھا میں اس کے پاس جا کر کچھ بول نہیں سکتا تھا بس اس پر اپنی نجرے ٹکائے ہوئے تھا کہ اس کے موں سے کیا سبت نکلتے ہیں مگر جیسے ہی اس کے موں سے مبارک باد سبت نکلے تو میرا دل خوشی سے بھر گیا لیکن اس کے اگلے سبتوں نے میری ساری خوشی کو مٹی میں ملا دیا تھا کیونکہ اس بار بھی میری پتنی نے بیٹی کو ہی جنم دیا تھا چوتھی بار بھی ایک بیٹی کا باپ بننے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی میں ڈاکٹر کے موں سے اپنے مطلب کی بات نہ سنی تو میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور بغیر اس بچے کو دیکھیں میں ہسپیٹل سے باہر نکل آیا تھا اس نرس کے ہاتھوں میں بچی پر کوئی دھیان نہیں دیا وہاں سے پلٹ آیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر میرا ایسا رویہ دیکھتے حیران ہوئی تھی اور پھر وہ بھی واپس آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تھی میں بیٹی کی پیدائیس سن کر اتنا رو رہا تھا کہ میرا من کیا میں اسی ٹائم اسپتال سے چلا جاؤں لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی موٹر سائیکل کے پاس جاتا اسپتال کے گیٹ پر ایک رکشہ آ کر رکا تھا اس میں سے میری ماں کچھ سمال لے کر اتری تھی میں موہ بگاڑے وہیں کھڑا ہو گیا تھا ماں نے رکشے سے اترتے ہی میری طرف سپالیا نجروں سے دیکھا تو میں نے گسے سے کہا میں جا رہا ہوں اپنے کام پر بیکار میں اتنا ٹائم خراب ہو گیا میری ماں شاید میرے سبدوں کے خنجر سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس بار بھی پوتی نے ہی جنم لیا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوسٹی میں آگے بڑھ گیا تھا مجھے پتا تھا ماں سے مجھے نصیحتیں سننے کو ملے گی اس لیے میں نے ان کے پیچھے سے بولنے پر بھی نہیں سنا اور انہیں نجر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا وہ شاید مجھے ناستہ کرنے کو بھی کہہ رہی تھی جو وہ بنا کر لائی تھی کیونکہ میں صوبہ آرتی پوجہ سے پہلے اپنی پتنی کو درد ہونے پر اسپطال لے آیا تھا گھر میں اور چار بیٹیاں اکیلی تھی ان کے پاس میری ماں رک گئی تھی مگر اس ٹائم تو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر نے میرا موڈ بگاڑ کر رکھ دیا تھا جس سے میری بھوک پیاس سب بگڑ گئی تھی اس کے ساتھ کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا اس لیے میرا ناستہ کرنے کے لیے دوبارہ اسپطال کے اندر جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا میں اسپطال سے نکل آیا تھا کام پر چلا جاؤں لیکن اب سڑک پر بینہ مقصد کی موٹر سائیکل چلا تھے میرے دماغ میں الگ الگ طرح کے خیال آ رہے تھے میں نے اس بار اپنی پتنی کے ماں بننے کی خبر سنتے ہی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا مجھے اس بار بیٹا ہی چاہیے تھا جس پر وہ آگے سے کچھ بول تھی تو میں اسے ڈانٹ دیتا اور اسے کوستا رہتا اس بار کی ڈیلیوری سے پہلے اس کے ساتھ میں نے اپنی دکان پر سارے کام کرنے والے لڑکوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی خوشیاں منائی تھی کہ اس بار بیٹا ہونے پر انہیں کچھ اچھا سا ان کی پسند کا کھلاؤں گا اور ان کی تنخواہ بھی بڑھاؤں گا میرا رویہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ پہلے تین بیٹیوں کو تو میں نے دل میں بیٹے کی خواہیس ہونے کے باوجود بہت خوشی خوشی سوئکار کر لیا تھا لیکن اس بار میرے دل میں یہ خواہیس کچھ زیادہ ہی پکڑ کر گئی تھی اب چوتھی بار بیٹا ہونے چاہیے تھا میں نے اتنا جو انتجار کر لیا تھا بیٹا پیدا ہو جائے یہ اپنے دماغ میں بیٹھا لیا تھا کہ اس بار میں بڑا بن جاؤں گا اور سماج میں میں اپنا سر اونچا کر کے چلپاؤں گا جو کی پہلی تین بیٹی ہونے کے باوجود ان سے میں پیار بھی کرتا تھا اس لئے یہ سوچتا تھا کہ اب تو بیٹے کا باپ بننے کا میرا حق ہے اور کچھ فیکٹری والوں نے پوچھ پوچھ کر میرا دماغ ہی خراب کر رکھا تھا جو ہر بار پتا ہونے کے باوجود بھی مجھے نیچہ دکھانے کے لیے کریتے رہتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے کہ تمہاری تینوں بیٹیاں ہی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے کیا پھر مہنگائی کا رونا رونے لگتا کہ آج کل کے دور میں بیٹیوں کو بیہنا کس طرح مشکل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جمانہ بدلنے کی کہانی سنانے لگتا تھا آج کل کے دور میں بچیوں کی پروریس کرنا کس طرح مشکل ہو گیا ہے یہاں اب ہر طرف سکاری ان بچیوں کو دبوچنے کی تیاری میں بیٹھے رہتے ہیں یعنی جتنے موہ اتنی باتیں اور سب کی سب ایسی کی کسی بھی بیٹی کے باپ کے دل میں بہت سے ڈر پیدا ہو جائیں بیٹی بھگوان کی طرف سے لکشمی ہوتی ہے مگر لوگ اس لکشمی کو کھوٹا سکھا بنانے پر تلے بیٹھے ہیں میں اس دن دکان پر آیا تو دکان سے واپس گھر نہیں گیا اور نہ ہی فون کرنے کی ہمت کی مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ماں میری پتنی کو واپس گھر کیسے لے گئی ہوں گی اور گھر میں کسی خرچہ پانی کی تو ضرورت نہیں میری اس طرح لپروہی بڑھ گئی اور میں اپنے دماغ میں میرا بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا اس بات کو لیے بیٹھا تھا لیکن میں اس لپروہی کو اپنا حق سمجھ رہا تھا گھر کے نمبر سے ایک دو بار فون آیا لیکن میں نے اسے اگنور کر دیا دکان پر موجود لڑکے کام کر رہے تھے وہ شاید پہلے دن ہی میری سکل سے سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے اس لیے تو وہ بھی چپ سے اپنا کام کرتے رہے اور چھٹی کے ٹائم چلے جاتے آخر کار پھر ایک دن ماں بیچاری میری دکان پر خود ہی آگئی چوند بنا رکھا تھا اور ساسوں کی طرح ماں نے کبھی بھی میری پتنی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور نہ ہی مجھے بیٹے کی خواہش کرنے پر چڑھایا بلکہ وہ تو ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہی تھی کہ یہ تو بھگوان کی دین ہے وہ جو چاہے دیں اس میں کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی لیکن میں نے ان کی باتوں پر کبھی دھیان نہیں دیتا تھا میرے دل میں جو ایک بات کھائے جا رہی تھی میں اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا تھا اس دن ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور گھر آنے کو کہا میں نے جیسے ان پر احسان کرتے ہوئے گھر چلا گیا گھر آتے ہی میری تینوں بیٹیاں مجھ سے آ کر لپٹ گئی تھی تو مجھے بھی ان پر بے دھڑک سے پیار آ گیا تھا میں جو دو دن سے پتھر بنا بیٹھا تھا گم ہو کر رہ گیا تھا ان کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر نرمی چھا گئی تھی ماں مجھے اپنی بچیوں سے گھلتا ملتا دیکھ کر کچھ تسلی میں ہو گئی تھی اور چپ ہو گئی تھی شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا تھا کہیں اپنی ان بچیوں سے بھی ناراض نہ ہو جائے میں بھی اپنی بچیوں سے لار پیار کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ماں کمبل میں لپٹی میری چھوٹی بیٹی کو بھی گود میں اٹھا لائی اور لا کر مجھے دے دیا جس پر میں نے تھوڑا سا کھٹ پٹائے بغیر اسے دیکھا اپنی گود سے اتارنا چاہا تھا لیکن ماں نے میرے اندازہ پر نرمی سے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا ایک بار میں اس کا چہرہ تو دیکھ لوں اگر مجھے اس پر پیار نہیں آئے تو بے شک گود میں نہ لو جس پر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دو دن کی بیٹی کو پیار کرنے لگا تھا میں جانتا تھا کہ ماں کے سارے تجربے اس لیے تھے کہ میں اپنا مونڈ اچھا کرلوں اور پہلے جیسا ہو جاؤں اس ٹائم تو میں بہل گیا تھا لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ماں کو لگتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی خواہیس کو بھول گیا ہوں لیکن ایسا نہیں تھا بلکہ اب تو ٹائم بیتنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کا باپ بنے کی خواہیس جور پکڑ رہی تھی میں نے اب بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا ایک بیٹے کی خواہیس پانے کے لیے میں اپنی پتنی کی صیحت کے بارے میں بھی نہیں سوچتا تھا میری چھوٹی بیٹی ابھی بس دو مہینے کی تھی جب میری پتنی دوبارہ سے ماں بننے والی ہو گئی تھی اس کے پیچھے میری یہی کوشش ہمیشہ رہتی تھی کیا پتہ اس بار بیٹا پیدا ہو جائے اور پھر میں بہت بے چینی سے ٹائم بیتانے کا انتظار کرنے لگتا تھا اپنی پتنی کو ایک دو پیر بابا کے پاس بھی لے کر گیا تھا جن کے بارے میں مجھے سننے کو کافی ملا تھا کہ ان کے جھاڑ فوق سے جرور بیٹا پیدا ہوتا ہے اس لیے مجھے جیسے یقین تھا کہ اس بار بیٹے کی خواہیس جرور پوری ہوگی اس لیے تو میں اس بار خود سے اپنی پتنی کا بہت خیال رکھ رہا تھا کہ مجھے ہر بار رکھنا چاہیے تھا لیکن میری آنکھوں پر تو بس بیٹے کی محبت کی پٹی بند گئی تھی اور بیٹے کی پیدایس کے لیے میں یہ بھی نہیں سوچتا تھا کہ میری پتنی پر اس کے صحت پر کیا اثر پڑے گا اور میری پتنی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر اس دن اس کو کچھ ہو جاتا میری چار بیٹیاں ماں کی محبت سے دور ہو جاتی ڈیلیوری کا ٹائم آتے ہی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں اکیلا ہی اپنی پتنی کو اسپتار لے گیا تھا لیکن اس بار بھی جب وہاں موجود ڈاکٹر نے مجھے بیٹی پیدا ہونے کی مبارک بات دی تو کچھ پل کو میرا دماغ ایک دم سن ہو گیا تھا میری پتنی کی ڈیلیوری اب کی نورمل ہوئی تھی جب اسے لیبر رون کے کمرے میں سپٹ کیا گیا تو میں نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے باتیں سنانا شروع کر دی تھی وہاں اور لوگ بھی تھے جو میری باتیں سنتے ہی اپنے کانوں سے ہاتھ لگا رہے تھے لیکن مجھے تو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی بس جاہلوں کی طرح بیٹی کی پیدایس پر اپنی پتنی کو الجام دے رہا تھا کچھ گصہ مجھے یہاں کے ڈاکٹر پر بھی آ گیا تھا جو مجھے کہہ کر گئی تھی تمہیں اب بچوں کی پیدایس پر روپ لگانا چاہیے نہیں تو تمہاری پتنی کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے ایک تو پانچوی دفعہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی دوسری ڈاکٹر کی نصیحتیں مجھے جہر لگ رہی تھی میرا خیال تھا کہ ہر بار بیٹی پیدا کر کے میری پتنی تو بڑا کام سر انجام نہیں دے رہی ہے جو ڈاکٹر ایسی باتیں کر رہی ہیں مجھے اپنی پانچوی بیٹیاں بہت بھاری پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی جس پہاڑ کے بوجھ تلے میری سانس دب رہی تھی شاید میری حالت اس وجہ سے تھی کہ میں اس بار کچھ زیادہ ہی یقین کر بیٹا تھا اور ہر بار بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو جاتی تھی ماں نے مجھے اسپتال آنے پر روک لگا دی تھی جبکہ مجھے یہ سب معلوم تھا کہ بیٹی پیدا ہونے میں تو میرا ہی قصور تھا کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا بلکہ مجھے میری ماں پر بھی بہت گصہ آیا تھا کہ انہیں صرف میں ہی غلط لگ رہا ہوں مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی چار بیٹیوں کو سویکار کر چکا ہوں تو جیسے کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے رہا ہوں اس بات پر سب میری واہوا کریں گے مجھے سب سے اچھا سمجھیں گے اس کے ساتھ بیٹے کی خواہیس پر میرا جو بھی رویہ سامنے آتا تھا وہ بلکل ناجائز تھا اور میری یہ حرکتیں دیکھ کر سب ہی میری طرف دیکھا کرتے تھے اور میں یہ سوچتا تھا ایک بار تو بیٹے کا باپ بننے کا حق رکھتا ہوں اس کے بعد میں بغیر کسی ڈاکٹر کے سلاح سے اپنی پتنی کو دوبارہ پریگنٹ کر دیتا تھا پتنی اور اپنی ماں کی باتوں کو اگنور کر دیتا تھا بیٹے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا تھا اور پھر پانچوی کے بعد چھٹی اور چھٹی کے بعد ساتوی بار بھی میری پتنی نے ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا میں ایک چھوڑ سات بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا ایک بیٹے کی خواہیس پانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹیوں کی لائن لگا دی تھی جبکہ میرا رویہ اب کسی بھی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں تھا مجھے لگتا تھا سب منہوس ہیں جن کی وجہ سے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے ہر بار ڈاکٹر کی باتیں مجھے الگ سننی پڑتی تھی کہ پتنی کی خراب حالت کی وجہ سے سنائی جا رہی تھی آخر دو بچیوں کو تو میری پتنی نے بڑے آپریشن سے پیدا کیا تھا جس کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی وہ ٹائم سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ بھی میرا رویہ بہت الگ ہو گیا تھا میری پتنی تو اتنی اچھی تھی بینہ جھجک کے میری ہر بات مان لیتی تھی اس کے بعد بھی میں نے اس کو کبھی بھی کوئی عجت نہیں دی تھی میں نے اپنی پہلی پتنی سے مایوس ہو کر میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میری پتنی نے اس بار بھی چپ سے مجھے دوسری شادی کی پرمیشن دے دی تھی جبکہ ماں میرے اس فیصلے پر بہت زیادہ ناراض تھی لیکن میں نے ان لوگوں کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اپنی پسند سے دوسری شادی کر کے اپنی پتنی کو اس گھر میں لے آیا میری دکان کافی اچھی چل رہی تھی تو گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی نہ کوئی پریشانی تھی کچھ میری پہلی پتنی اور ماں کافی سمجدار تھی تو کبھی بھی کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں آتی تھی ساید یہ سب میری بیٹیوں کی وجہ سے تھی کیونکہ ساتھ ساتھ لکشمیاں میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی جو کی میں انہیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکا انہیں بس ساری جندگی کوستا رہا اور منہو سمجھتا رہا میری دوسری پتنی کے ماں بننے کی خبر سنائی تو میں نے اسے جیسے پلکوں پر بٹھا لیا تھا گھر میں سب کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کا اتنا خیال رکھو کہ اس کے ہوتوں پر کوئی شکایت نہ آئے ورنہ میں تم سب کی جان لے لوں گا پھر آخر کار دوسری پتنی سے مجھے بھگوان نے بیٹے کی خوشی دے دی تھی اور میں اب اپنے بیٹے کی خوشی میں اس پرکار بلکل پاگل سا ہو گیا تھا خوشی سے میرا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا ساری جندگی میں شاید پہلی بار اتنا خوش رہا تھا میری دوسری پتنی نے مجھے بیٹا دے دیا تھا اس کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ دگنی ہو گئی تھی کچھ خود ہی بیٹا پیدا کرنے پر فقر کرنے لگا تھا اور اکڑ گیا تھا میرے گھر والے سب ہی میرے خوشی میں خوش تھے میں ہر ٹائم اپنی دوسری پتنی کے ساتھ رہتا تھا اور اب اسے اسپتال سے چھٹی ملنے پر میں اسے خود گھر واپس لیا تھا گھر میں گھستے ہی میری بڑی بچیوں نے ہمارا بہت سواگت کیا تھا اتنی اہمیت ملنے پر میری دوسری پتنی بہت گھمنڈی ہو گئی تھی اور کچھ اس کی اکڑ زیادہ بڑھ گئی تھی اس نے مجھے بیٹا دیا میں نے اس کو اپنے گھر کی مہرانی بنا دیا تھا کوئی بھی بات ہوتی تو میں اپنی دوسری پتنی کی بات کو ہی ٹھیک سمجھتا تھا اور دھیان دیتا تھا وہ کسی سے چھوٹی اور چھوٹی بات کو لے کر میرے کان بھر دیتی تھی جس سے میری بچیاں اور پہلی پتنی میرے قریب نہیں آتی تھی میں نے اپنی پہلی پتنی کو جیسے گھر کی نکرانی ہی سمجھ لیا تھا ہر ٹائم اس کی برائی کرتا رہتا اور اس میں نکس نکالتا رہتا آگے سے وہ چپ رہتی میری ہر جلی کٹی سن کر وہ سہمی رہتی ماں کو بھی میں کسی گنتی میں رکھنا چھوڑ دیا تھا اپنی بڑی بچیوں کو پہلے سے کبھی کبھار اپنے پیار نچھاور کرتا تھا وہ بھی بس اب چھوڑ دیا تھا کچھ اپنی دوسری پتنی کو خوش کرنے کے چکر میں کچھ گھر آتے ہی بیٹے سے پیار کرتے مجھے ان کی یاد ہی نہیں آتی تھی پھر وہ دھیرے دھیرے بس دور ہوتی چلی گئی گھر میں اپنی ساتھ بیٹیاں اور پہلے والی پتنی اور اپنی ماں کے گھر ہونے کے باوجود مجھے بس اپنی دوسری پتنی اور اپنا بیٹا دکھائی دیتے تھے اس طرح بہت سا ٹائم بیٹ گیا اس بیچ میری پہلی پتنی اور بچیوں اور میری ماں کسی نے شکایت بھی اپنے جبان پر نہیں لائے تھے اور مجھے کبھی خود سے ان کے بارے میں احساس نہیں گوا میرا بیٹا اب کافی بڑا ہو گیا تھا اور میرا لادلا بھی تھا میرا بیٹا گھر میں سب کو ہی پیارا تھا اپنی بہنوں کو بھی کیونکہ اس سے زیادہ تر انہوں نہیں پالا تھا ایک دن میں تھکا ہارا کام سے گھر آیا تو میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا اسے روتا دیکھ کر جیسے میری جان نکل گئی تھی میں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے چپ کروایا اور پھر اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ دوبارہ سے رونے لگا اور روتے ہوئے بلائیا کہ اسے دیدی نے مارا ہے یہ سنتے ہی میں بھڑک اٹھا تھا میں کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی سدھ بودھ میں نہیں تھا میری آنکھیں جیسے گسے سے فٹے جا رہی تھی میں گسے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا سب کو آواز دینے لگا اور پھر گسے سے چلاتے ہوئے پوچھا کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے کس نے میرے ہوتے ہوئے یہ ہمت کی اور جرورت کی آج تک میرے بیٹے کو کسی نے فول کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی وہ اس طرح کبھی بلک بلک کر رویا تھا یہ وجہ تھی کہ میں گسے سے سب کو گھور رہا تھا جس کا نام بھی سامنے آئے اسے کڑی سے کڑی سجا ملے گی مجھے یوں گسے سے پھرتا دیکھ کر سب ہی ڈر گئے اور کاپنے لگے تھے کسی کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر میں نے بیٹے کے طرف دیکھا تھا وہ مجھے بتائے کہ اس کو کس نے مارا ہے کب اس نے میری سب سے بڑی بیٹی کی طرف ہشارہ کیا تو میں نے کسی کو کچھ سمجھانے کا موقع دیے بینا آگے بڑھا تھا اور اپنی اس بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ایک طرف کو گھسیٹنے لگا تھا یہ میری پہلی اولاد تھی اس سے مجھے شروع سے ہی دل لگا ہوا تھا لیکن اس ٹائم سب کچھ بھول گیا تھا اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے کانوں میں میری بیٹی کی رونے کی اس کو معاف کرنے کی حمد نہیں تھی میں اپنی ماں اور پہلی پتنی کی بات تو پہلے بھی نہیں سنتا تھا اپنی بیٹی کو لوگ کر کے بیسمنٹ میں بند کر دیا اسے یہاں بند کر کے ساتھ میں گھر والوں سے سکتی سے کہہ دیا تھا اگر کسی نے میری بغیر پرمیسن کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بھی یہاں بند کر دوں گا میری بیٹی اندر سے بہت بری طرح روتے ہوئے جور جور سے دروازہ کھٹکانے لگی تھی لیکن میں کان بند کر کے وہاں سے چلا گیا میرے خیال میں تھا آج پہلی بار کسی نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تو اسے سبق جرور سکھانا چاہیے اگر میں ایسا کروں گا پھر کسی کی ہمت بڑھ جائے گی اور پھر پیٹ پیچھے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں مجھے اپنے بیٹے سے اس طرح محبت تھی کہ مجھے آج ایک دم سے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میرا بیٹا ان سب میں بہت اکیلا ہے وہ کہیں میرے بیٹے سے نفرت نہ کرتے ہوں اور پھر میرا ان کے ساتھ رویہ بلکل ست ہو گیا تھا میرے بیٹے کو مالنے کی وجہ سے مجھے جیسے یقین ہو گیا تھا میری طرح سے بیٹے کو ملنے والی اہمیت اور محبت سے یہ سب ہی جلتے ہوں گے اس دن اپنی بیٹی کو یوں بیسمنٹ میں بند کر کے جیسے بھول ہی گیا تھا کچھ میرے دماغ پر اتنا گصہ سوار تھا میں اسے ایک آدھا دن تو جرور سجا دینا چاہتا تھا اس سب میں تو یہ بات میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی آخر آج اتنے سالوں بعد میری بیٹی نے اپنے بھائی کو کیوں مارا ہے میری بیٹی اس طرح سے روئی اور کسی نے اوف تک نہیں کیا تھا اور اس لیے آج میرے بیٹے کو مارنے پر وہ یوں رو رہا تھا اس دن میں اپنے بیٹے کو خود سے گلے لگایا اور پچھکارا اور باتیں کرتا رہا اسی طرح میں اسے اپنے گلے سے لپٹائے سو گیا پھر صبح اٹھتے ہی جلدی جلدی میں اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر خود اپنی دکان پر چلا گیا تھا صبح اٹھتے ہی میں نے رات والا قصہ بلکل بھول ہی گیا تھا اور پھر جب دوبارہ اگلی سام کو گھر آیا تو کسی نے میرے سامنے کوئی بھی بات نہیں کیا شاید میرے گسے سے سب ڈر گئے تھے میں نے جیادہ گھر میں کسی پر بھی کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا یہی وجہ تھی کہ میں جان ہی نہیں سکا میری کون سی بیٹی گھر میں سب کے ساتھ نہیں ہیں بڑی بیٹیاں کافی سمجدار ہو گئی تھی وہ تو خود ہی مجھ سے دور دور رہتی تھی اور ان کی ماں ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی سکھایا کرتی تھی چھوٹی بیٹیاں صرف دور دور سے مجھے دیکھا کرتی تھی ان کی ماں ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی سکھایا کرتی تھی مگر میں نے ان کو کبھی پیار سے بلانا جروری نہ سمجھا تھا اس لیے وہ بھی مجھ سے جھجکتی تھی میرے گھر میں ساتھ بیٹیاں تھی لیکن پھر بھی میں نے کبھی بینا وجہ اپنے گھر میں شور سرابہ نہیں دیکھا تھا ساری بیٹیاں بہت ہی سلجی ہوئی تھی کچھ ماں نے ان کی پروریس بہت اچھے سے کیا تھا ابھی ادھر ادھر سے زیادہ اپنی دادی کے پاس ہی پائی جاتی تھی تین چار دن بیٹنے کے بعد آخر کار ایک دن مجھے اچانک سے اپنی اس بیٹی کا خیال آئی ہی گیا جسے میں نے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا یہ سوچ آتے ہی میں کچھ گھبراسا گیا تھا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا جو بھی تھا وہ میری بیٹی تھی میں اسے جان سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن اتنے دنوں بعد اس کی یاد آیا تو مجھے لگا مر گئی ہوگی میں تیز دوڑتے قدموں کے ساتھ نیچے بیسمنٹ میں جا کر اسے دیکھنا چاہا تھا لیکن میرے قدم بلکل ڈھیلے پڑ گئے تھے میری پتنی نے مجھے اس طرح دیکھتے ہی حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا لیکن میں بغیر کچھ بولے بڑی مشکل سے نیچے کی طرف چل دیا تھا میں نے اپنے کاپتے ہاتھوں کے ساتھ بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کچھ روشنی ہوئی تھی میں نے ایک گہری سانس بھرتے اندر قدم رکھا تھا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی تو اسے دیکھ کر میری نظر وہیں ٹھہر گئی میری آنکھیں حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی میں جو کچھ سوچ کر یہاں سے مشکل سے پہنچا یہاں ویسا کچھ بھی نہیں تھا مجھے لگا تھا کہ میری بیٹی تو مر گئی ہوگی یا پھر بے ہوس پڑی ہوگی لیکن یہ تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹی تھی اس کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں تھا اس کا آنا میں یہاں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسے یہاں دیکھ کر مجھے کوئی چمتکار ہی لگا تھا اس کے علاوہ کوئی اور یہاں ہوتا تو میں آسانی سے یقین کر لیتا لیکن وہ جس کے لیے میں سوچ رہا تھا وہ یہاں اکیلا ہے اسے کوئی محبت نہیں کرتا ہوگا یہاں اسی کے پاس قید میں آ کر بیٹھا تھا جس نے اسے مارا تھا یہ بات میں اچھے سے سمجھ سکتا تھا ایک ان کے بیچ پیار محبت کا رشتہ تھا تب ہی تو وہ یہاں اپنی بہن کے پاس آیا اگر اسے میری بیٹیوں کے طرف سے نفرت ملتی تو وہ کبھی بھی یہاں نہیں آتا میرا بیٹا میری بیٹی کے پاس بیٹھا اسے کھانا کھانے کو کہہ رہا تھا اور وہ اسے بار بار یہاں سے چلے جانے کو بول رہی تھی کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو گصہ کروں گا وہ دونوں مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر مجھے چپ کھڑے دیکھ کر میرا بیٹا آگے آیا تھا اور مجھے کہنے لگا پاپا دیدی کو ماف کر دو یہاں سے نکال دو کیونکہ اس دن دیدی نے مجھے میری گلتی پر مارا تھا دیدی کی اس میں کوئی گلتی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی ماں کو مار رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا اور دادی نے روکا تو دادی کو بھی مارا تھا پھر میں نے دیدی پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا پھر دیدی نے گصے میں آ کر مجھے مارا تھا بعد میں دادی نے مجھے ساری بات سمجھا دی تھی جس سے مجھے اپنی گلتی کا پتہ چل گیا تھا اس لیے میں روز دیدی کے پاس کھانا لے کر آتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ مجھے دیدی کے ساتھ یہاں بند نہیں کروگے مگر میں دیدی سے کہتا ہوں یہاں بند نہ رہیں میں آپ کو لے کر جاتا ہوں لیکن دیدی کہتی ہے کہ جب تک پاپا نہیں مانیں گے وہ باہر نہیں آئیں گی اپنے بیٹے کے موں سے یہ سب باتیں سنتے ہی مجھے اپنے اوپر بہت سرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا کچھ سوچتا رہا جبکہ میری بیٹی آسانی سے یہاں سے نکل سکتی تھی لیکن اس نے میری مرجی کو اہمیت دی جس سے اس کی محبت اور عجت کے سمان میں کمی ہو جاتی اس لیے وہ میرے بینا پرمیسن کے باہر نہیں آ رہی تھی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر سب کے سامنے آ گیا سب ہمیں حیرانی سے دیکھنے لگے تھے میں نے اپنی باقی بیٹیوں کو اتنے سالوں بعد پیار کی نجر سے دیکھا تھا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پیار کرنے لگا تھا میری آنکھوں میں آسو تھے میں نے ایک بیٹے کی خواہیس میں سب کا حق مارا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے اس بیٹے سے کبھی نفرت نہیں کی تھی بلکہ کہیں زیادہ پیار دیا تھا مجھے اپنے آپ میں اپنے بیٹیوں کے سامنے میں بہت چھوٹا لگنے لگا تھا اب تک کی گئی ساری گلتیاں مجھے یاد آنے لگی تھی میں نے دل سے سب سے معافی مانگی تھی اور اپنی پہلی پتنی سے بھی جس نے میری بچیوں کی اتنی اچھی پروریس کی تھی میرے گھر کو کسی بھی موقع پر بکھرنے نہیں دیا تھا میں نے اپنی دوسری پتنی سے بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب سے سب کے ساتھ گھل مل کر رہے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے اس نے بھی ہامے سر ہلایا تھا میری بات مان گئی تھی دوستو یہ تھی میری کہانی مجھے اپنے آپ کو کیا سزا دینا چاہیے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہے گا گھر میں ایسے گھرے لو ہنسا بھی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے ایسی ہنسا سے بچیں اور بچائیں میں تو اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مارنی تھی بیٹے کی چاہت میں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شاہد شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہم اپنی کل کی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنیم بنائے رکھیں سب ہی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستو ملتے ہیں